بیان القیات وَيُرْوَى قَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَضْنًا بِوَضْنٍ مَقَانَ قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ بے گزشتہ سبق میں آپ نے قیاس کی تعریف پڑھی اور یہ پڑھا آپ نے کہ قیاس جو ہے نقلن بِحُجت ہے اور عقلن بِحُجت ہے نقل بھی یہی بتلاتی ہے کہ قیاس خُجت ہے اور عقل بھی یہی بتلاتی ہے کہ قیاس خُجت ہے آج کسی قیاس کی تفصیل مزید تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہ کس طرح حدیث جو ہے الحیمتہ بلحیمتہ تھی حدیث کے اندر کس طرح سیاس کیا گیا اس میں بھئی بھئی عقلی دلیل انہوں نے ذکر کی تھی کیا ذکر کی تھی وہ تعمل بھئی غور و فکر کرنا کس کے اندر وہ جو کفار کو سزائیں ملی تھی اس میں غور و فکر کیا جائے کہ اس کے کیا اسباب تھے اگر وہ اسباب اے عقل والا تم میں پائے گئے تو تمہارے لئے بھی وہی سزا ہوگی تو یہاں یہ بیان کریں گے کہ حدیث الحیمتہ تھی بلحیمتہ تھی میں کس طرح تعمل کیا گیا غور و فکر کیا گیا اور کس طرح وہاں سے علت نکالی گئی اور اس کے مثل کو بھی وہی حکم دے دیا گیا ان چھے چیزوں کے جو مثل تھی ان کو بھی وہی حکم دیا گیا اور کس طرح یہ قیاس شرعی اس تعمل کے مسترحہ ہے جس کا فاتبی رو یا علی الابصار میں ذکر آیا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کس طرح یہ اسی کے مثل ہے پوری تفصیل بیان کریں گے بھئی تو کہتے ہیں وہ بیانوہو اے بیانو القیاسی ضمیر کا مرجع بتلایا بھئی اور بے قیاس کا بیان فی کونی ہی رد الشیعی الانظیر ہی اس کے رد الشیعی الانظیر ہی ہونے کے اندر ثابتن فی قول ہی علیہ الصلاة والسلام یہ ثابت ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر کہ کس طرح اس حدیث میں بھی تعمل غور و فکر کر کے علت نکالی گئی اور پھر وہ علت جہاں پائی گئی اس کو بھی وہی حکم دے دیا گیا جس طرح کہ ان سزاؤں کے اندر ہم نے ان کفار کے احوال کے اندر ہم نے تعمل کیا تھا اور علت نکالی تھی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وہی اب تفصیل سے بیان ہوگا تو کہتے ہیں قیاس کا بیان کہ قیاس کا بیان اس کا اپنی نظیر کی طرف لوٹانے کے اندر وہ ثابت ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر الحنتتہ بالحنتتی جی الحنتتہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے بیعو عمر کے لئے بھئی جی آگے بیان بھی کریں گے الحنتتہ بالحنتتی وشعیر بشعیری اور بیچو تم لوگ گندم کو گندم کے بدلے میں وشعیر بشعیری اور جو کو جو کے بدلے میں والملح بالملحی اور نمک کو نمک کے بدلے میں والزہبہ بھی زہبی اور سونے کو سونے کے بدلے میں والفضت بالفضتی اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں مثلن بھی مثلن مثل کے بدلے مثل ہو یعنی برابر سرابر ہو یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھوں بھی یعنی نقد ہو والفضل ربا اور زیادتی سود ہے زیادتی سود ہے تو دیکھئے یہ حدیث کے اندر چھے چیزوں کا ذکر آیا گندم جو خجور نمک اور سونا اور چاندی ان چھے چیزوں کا ذکر آیا کہ ان چھے چیزوں کو جب بیچو ایک کسی کی جنس کے مقابلے میں ہنتہ کو ہنتہ کے مقابلے میں شعیر کو شعیر کے مقابلے میں تو مثلن بھی مثلن یہ حال ہے آگے آپ کو بتلائیں گے اس حال میں کیا ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے مثلا دس قفیز دس سار گندم دے رہے ہیں تو بدلے میں کتنی گندم لیں گے دس سار ہی گندم لیں گے بھئی برابر ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے کیونکہ اگر مثلا آپ دیتے ہیں ایک شخص سے گندم کے بدلے گندم کی بیٹ کریں اور آپ اسے دیں دس سار گندم اور اسے لے لیں گیارہ سار گندم اس کے بدلے میں دس سار کے بدلے میں گیارہ سار لے لیں تو دس سار تو دس سار کے بدلے ہوئے اور یہ جو ایک سار آپ کے پاس آیا یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اس گیاروہ سا جو آپ کے پاس آیا اس کے مقابلے میں آپ کی طرف سے کوئی عوض نہیں گیا تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اور تو یہ کیا ہے سود ہے بھئی یہ کیا ہے یہ سود ہے بھئی تو اسی لئے حدیث کے حدیث میں کیا آیا ہے مثلن بی مثلن جب ایک جنس کو یہ چھے چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچو یعنی ایک ہی جنس کے بدلے میں بیچو تو کیا ہونا چاہیے ان کو آپس میں برابر ہونا چاہیے برابر یدن بی یدن ہاتھوں ہاتھوں یعنی نقد ہونے چاہیے ادھار نہیں بھئی ادھار کی بھی اجازت نہیں زیادتی کی بھی اجازت نہیں والفضل ربا اور زیادتی سود ہے تفصیل یاد رکھئے بھئی اس حدیث کے اندر چھے چیزیں آئیں چھے چیزیں چھے چیمزوں میں سے جو پہلی چار چیزیں ہیں یہ غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کیل کیا جاتا تھا کیل کیل یعنی ایک خاص برطن ہوتا تھا اس میں ماب کر ان کو بیچا جاتا تھا گندم جوگ خجور اور نمک خاص برطن ہوتا تھا جسے قفیز کہتے ہیں بھئی قفیز تو اس میں ماب کر بیچا جاتا تھا جیسے بھئی آج کل آپ دودھ خریدتے ہیں تو گوالہ آپ کو ایک برطن میں ماب کر دودھ دیتا ہے کہ ایک لیٹر چاہیے یا دو لیٹر چاہیے تو اسی طرح ان کا بھی ایک پیمانہ تھا ایک خاص برطن تھا وہ ذرا بڑے سائز کا اس کے ذریعے ان کی بیہ کی جاتی تھی اور آج کل بھی بہت سے دہات میں وہ ابھی بھی رائج ہے بھئی اسی طرح ماب کر ان کی بیہ کی جاتی ہے بھئی اگرچہ اب زیادہ رائج وزن کے ذریعے ہو گیا وزن کر کے بیچا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ طریقہ اب بھی مل جاتا ہے بہت سے دہات میں بھئی تو یہ چھے چیزیں جو بیان ہوئی حدیث کے اندر یہ ہیں کہلی ان کو ماپا جاتا تھا برطن میں اور سونا اور چاندی ان کو وزن کیا جاتا تھا کیا کیا جاتا تھا وزن کیا جاتا تھا تو آگے تفصیل بیان کریں گے کہ ہمارے فقہاں نے اس میں چھے چیزوں میں غور کیا اور اس کی علت جو ربا کی علت ہے وہ نکالی کیا چیز نکالی قدر اور جن قدر اور جن قدر کا لفظ شامل ہے کیل اور وزن دونوں کو کیونکہ چار چیزیں کیلی ہیں تو دو چیزیں کس قسم کی ہیں سونا اور چاندی وزن کی جاتی تھی تو چار چیزیں کیلی اور دو چیزیں وزنی تو قدر کا لفظ ایک ہی لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے اس لئے وہ استعمال کرتے ہیں تو قدر سے کیا مراد ہے کیل اور وزن دونوں چیزیں اور اتحاد جنس اس کے لئے شرط ہے کہ دونوں طرف سے ایک جنس ہو جہاں جب بھی کسی ایسی چیز کی بیٹ کرنے لگیں اسی چیز کی جنس کے بدلے میں لوہے کو لوہے کے بدلے میں تانبے کو تانبے کے بدلے میں تو اگر ایک ہی جنس دونوں طرف ہے تو اس صورت میں یاد رکھیں اب آپ دیکھنے یہاں قدر ہے یا قدر نہیں اگر یہ چیزیں وزن یا کیل کر کے دیچی جاتی ہیں بھئی کیل یا وزن کر کے تو قدر بھی آگئی اتحاد جنس بھی آگئی اب مساواد ضروری ہے کہ جتنی چیز ایک طرف سے جائے اتنی ہی چیز دوسری طرف سے آئے ایک طرف سے دس کلو لوہہ اس میں فرید ہے تو بدلے میں بھی کتنا دے دس کلو لوہہ ہی دے بھئی ورنہ زیادتی کیا ہو جائے گی زود اور تو اس میں ایک تو برابری بھی ضروری اور دوسرا نقد ہونا بھی ضروری ادھار بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی اس لیے کیونکہ ایک ہوتا ہے نقد ایک ہے ادھار اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نقد کو ادھار پر فضیلت ہوتی ہے نقد کیا ہے ادھار پر اس کو فضیلت ہے تو زیادتی تو آگئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی ادھار کر دیا تو ایک دے رہے نقد دوسرا کیا کر رہے ادھار تو یہ تو زیادتی ایک کی طرف سے گویا زیادتی آگئی تو لہٰذا یاد رکھئے جب دونوں طرف سے جنس بھی ایک ہے اور قدر بھی پائی جا رہی ہے یعنی وہ چیز کیلی یا وزنی ہے تو پھر برابری زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام اور اگر جنس بدل جائے ہاں قدر موجود ہے مثلا گندم کو جوہ کے بدلے میں بیچ رہیں اب جنس تو ایک طرف نہیں لیکن کیل تو ہے گندم بھی کیلی اور جوہ بھی کیلی ہے تو پھر یاد رکھئے اس صورت میں زیادتی جائز ہے آپ دس من گندم دے کر بیس من جوہ لے لیں زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں بھئی تو جنس اور قدر دونوں پائی جائیں تو زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام اور اگر دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے یعنی جنس نہیں ہے صرف کیلیا وزن ہے تو پھر زیادتی جائز اور ادھار حرام تفصیل سمجھ میں آگئی پھر یاد رکھئے بھئی ایک قیمتی بات حدیث کے اندر یہ چھے چیزیں ذکر ہیں اور یہ چھے چیزیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان چھے میں سے پہلی چار کیل کر کے بیچی جاتی تھی اور آخری دو وزن کر کے بیچی جاتی تھی لہٰذا ان کے اندر اگر برابری کرنی ہوئی گندم کے بدلے گندم کی بیع کر رہے ہیں آپ تو آپ یاد رکھئے برابری بھی اسی طریقے سے کرنا پڑے گی جس طریقے پر حدیث میں مراد ہے حدیث میں کیا مراد ہے حضور کے زمانے میں کس طریقے پر ہوتا تھا کیل کے ذریعے گندم اب چاہے وزن کر کے بیچا جاتا ہے آج کا اعتبار نہیں یہ صرف ان چھے چیزوں کی بات کر رہا ہوں سب چیزوں کی نہیں باقی چیزوں کا اپنے زمانے کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا کسی زمانے میں کیل کر کے بیچی جاتی ہے تو وہاں مساوات کیل کے لیے کے ذریعے کر لیں گے جہاں اگر کچھ سال و بعد وزن شروع ہو گیا تو مساوات وزن کے ذریعے کر لیں گے لیکن یہ چھے چیزیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں اب بھی اگر ان میں مساوات کرنی ہوگی تو اسی طریقے پر کرنی ہوگی مثلا آپ گندم کے بدلے گندم بیچ رہے ہیں بھئی دوسرے سے بھی بدلے میں گندم ہی لے رہے ہیں اب آپ اپنی طرف سے مثلا پانچ سو کلو گندم آپ نے دی اور ادھر سے بھی پانچ سو کلو گندم آپ لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان میں تو مساوات آگئے نہیں نہیں بھئی کلو آپ وزن کر کے ان مساوات کر رہے ہیں حدیث میں اس کا ذکر آیا وہ کس اعتبار سے ہے ہاں تو یہ وزن والے مساوات کا اعتبار ہی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر مساوات کرنی ہے تو کس طرح کریں گے یہاں کیل ہی کے ذریعے آپ کو مساوات کرنی پڑے گی جو جو اس زمانے میں کیل کے ذریعے مساوات تھی حدیث میں بھی وہی مراد ہے تو کیل کے ذریعے ہی مساوات کرنا پڑے گی آج کے زمانے کا اعتبار نہیں سونا چاندی سونا چاندی اس وقت بھی وزن کیا جاتا تھا آج بھی وزن کیا جاتا ہے فرض کرو کوئی زمانہ آ جائے اس میں کوئی اور تیمانہ ان کا آ جائے کیل یا کوئی صورت بن جائے تو بھی اگر ان سونے کے بدلے سونا یا چاندی کے بدلے چاندی کی بیع کرنا پڑے تو مساوات کس طرح ضروری ہوگی کیل کے ذریعے نہیں بلکہ حدیث میں جیسے وزن مراد ہے تو وزن ہی کے ذریعے برابری کرنا پڑے گی ذاتہ سمجھ میں آجا یہ صرف ان چھے چیزوں میں ہے ان کے علاوہ باقی چیزیں وہ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا مثلا چاول چاول کا ذکر نہیں حدیث میں لیکن وہاں قدر اور جنس ہے چاول کو چاول کے بدلے بیچے تو جنس بھی آگئی دونوں طرف ایک ہی جنس اور قدر چاول کو بھی وزن کر کے یا ماپ کر بیچا جاتا ہے تو اس میں پھر زمانے کا اعتبار ہے اگر آج کے زمانے میں چاول کو ماپ کر بیچا جاتا ہے تو مساوات بھی ماپ کر کرنا پڑے گی اور اگر وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو مساوات بھی کس طرح کرنا پڑے گی وزن کے ذریعے تو باقی چیزوں میں زمانے کا اعتبار لیکن ان چھے چیزوں میں کس کا اعتبار جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ اس وقت ہے جب مساوات کرنا چاہیں یعنی گندم کے بدلے گندم ہے جو کے بدلے جو ہے خجور کے بدلے خجور ہے آپ مساوات کرنا چاہتے ہیں تو مساوات اسی طرح کرنا پڑے گی ہاں اگر جنس ہی بدل جائے گندم کو آپ بیچ رہے ہیں کس کے بدلے جو کے بدلے کس کے بدلے پھر تو مساوات ضروری نہیں ہے پھر جیسے مزی بیچیں چاہے وزن کر کے بیچیں چاہے جس طرح بھی سورت سمجھ میں آگئے پھر تو برابری ضروری ہی نہیں ہے اور روایت کیا گیا ہے بعض حدیث میں بعض روایتوں میں یہ لفظائیں ہیں کیلم بی کیلم ووزنم بی وزنم یہ لفظائیں ہیں مکان قولی ہی علیہ الصلاة والسلام مسلم بی مسلم بھئی اس حدیث میں تو آیا مسلم بی مسلم بعض روایتوں میں مسلم بی مسلم کے بجائے کیلم بی کیلم ووزنم بی وزنم کے الفاظ ملتے ہیں بھئی کس کے الفاظ ملتے ہیں کیلم بی کیلم ووزنم بی وزنم کے الفاظ ملتے ہیں معلوم ہوا مثل سے کیا مراد ہے برابر ہوں یعنی کس اعتبار سے یا وزن کے اعتبار سے وَقَوْلُهُ الْحِنْتَةَ اور حضور علیہ السلام کو جو قول ہے الْحِنْتَةَ يَوْرُوَا بِالْرَفْعِ اس کو روایت کیا گیا ہے رفع کے ساتھ رفع کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے بھئی اوپر حدیث تھی میں نے کیا پڑھا الْحِنْتَةَ بِالْحِنْتَةِ پہلے حِنْتَةَ پر کیا پڑھا نصب بعض روایتوں میں رفع کے ساتھ آیا ہے الْحِنْتَةُ تو یہ بھی یعنی روایتوں میں رفع کے ساتھ بھی آیا ہے اور آگے ذکر کریں گے نصب کے ساتھ بھی آیا ہے بعض رابی اس کو نصب کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض اس کو رفع کی صورت میں کیا ترقیب ہوگی یاد رکھئے رفع کی صورت میں یہ مبتعدہ خبر ہیں الْحِنْتَةُ بِالْحِنْتَةِ اور یہاں مضاف محضوف ہے عَيْبَعُ الْحِنْتَةِ بِالْحِنْتَةِ 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 گندم کا بیچنا بیع Guy گندم کا بیچنا گندم کے بدلے میں تو یہاں پر یہ بیع الحنت تی بیع مرفو مضاف بھئی مبتدہ ہے اور الحنت تی مضافن الے پھر بیع لفظ کو حضب کر لیا گیا اور وہ تو تھا مبتدہ اس پر تو تھا رفع تو جب اس کو حضب کر لیا گیا حنتہ کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا تو وہی رفع کس کو دے دیا گیا حنتہ کو دے دیا گیا تو یہ رفع ہے اس پر مبتدہ ہونے کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ حضورﷺ علیہ السلام کا قول الحنتہ جو ہے يُرْوَا بِالْرَفْعِ اس کو روایت کیا گیا ہے رفع کے ساتھ اَيْبَيْعُ الْحِنتَتِ بِالْحِنتَتِ مِسْلُمْ بِمِسْلِن اس میں بھی اسی طرح آیا ہے مِسْلُمْ بِمِسْلِن رفع کے ساتھ وَيُرْوَا بِالْنَفْعِ اور اس کو نصب کے ساتھ دی روایت کیا گیا ہے اَيْبِيْعُ الْحِنتَتَ بِالْحِنتَتِ بیچو تم لوگ گندم کو گندم کے مقابلے میں وَالْحِنتَتُ مَكِيلٌ اور گندم کیا ہے مکیلی چیز ہے اس کو کھیل کیا جاتا ہے برطن میں ماپ کر بیچا جاتا ہے قُوبِلَبِ جِنسِ اس کا مقابلہ کس سے کیا گیا حدیث میں اسی کی جنس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا بھئی گندم کے مقابلے میں گندم ہی ذکر ہوئی ہے وَقَوْلُهُ اور حضور علیہ السلام کا قول مِسْلَم بِمِسْلِن یہ جو حدیث میں آیا یہ منصوب ہے کیوں کہتے ہیں حَالٌ لِمَا سَبَقَا یہ ماقبل سے حال واقع ہو رہا ہے یعنی حِنتَ وغیرہ سے یہ حال ہے قَأَنَّ آگے دیکھئے بتلائیں گے کس طرح قَأَنَّهُ قِيلَ گُعَا کیوں کہا گیا بِعُلْخِنْتَتَ بِالْخِنْتَتِ حَالَقَوْنِهِمَا مُتَمَاسِلَيْن مِسْلَم بِمِسْلِن حَالَقَوْنِهِمَا مُتَمَاسِلَيْن بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے میں اس حال میں کہ دونوں کیا ہوں ایک دوسرے کے مثل ہوں تو یہ حال ہے مولانا کیا ہے حال ہے وَالْأَحْوَالُ شُرُوتٌ اور حال احوال جو ہیں وہ شرک ہوتے ہیں احوال کیا ہوتے ہیں بھئے یاد رکھئے یہ جو حال ہے یہ صفت کے درجے میں ہوتا ہے کس کے درجے میں حال ہوتا تو منصوب ہے جَعَنِي زَيْدٌ رَاقِبًا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ ہے تو حال یقین یہ کس کے درجے میں ہے صفت کے درجے میں ہے یعنی وہ سوار ہو کر آیا یعنی آتے ہوئے اس کی صفت کیا تھی اس کا وصف کیا تھا وہ سوار تھا تو یہ صفت کے درجے میں ہوتا ہے اور صفت قید ہوا کرتی ہے صفت کیا ہوا کرتی ہے قید ہوا کرتی ہے مثلا میں کہتا ہوں آکلو خبزن باردن میں تھنڈی روٹی کھاؤں گا آکلو خبزن باردن تو دیکھئے باردن یہ صفت ہے خبز کی اور حال یہ صفت ہے اور صفت کیا ہوا کرتی ہے قید ہوا کرتی ہے کیا ہوا کرتی ہے قید ہوا کرتی ہے تو کیا مانا ہوا میرے کلام کا یہ یاد رکھئے شرط کے درجے میں ہے آکلو خبزن انکانت باردن انکانا باردن میں روٹی کھاؤں گا اگر یہ تھنڈی ہوئی سورہ سمجھ میں آگئی بھائی یہی مانا نا میں تھنڈی روٹی کھاؤں گا کیا مانا میں روٹی کھاؤں گا اگر وہ تھنڈی ہوئی تو یہ صفت کیا ہوا کرتی ہے قید ہوا کرتی ہے لہذا تو حالوی صفت کے درجے میں لہذا یہ قید ہوا تو یہ شرط کے درجے میں ہے مثلا کوئی خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے کیا کہتا ہے انتی طالقن راکی بطن انتی طالقن راکی بطن تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تُو سوار ہو یعنی گویا اس نے یوں کہا یہ حال ہے اور حال کس کی طرح ہے صفت کی طرح اور صفت کیا ہوا کرتی ہے قید ہوا کرتی ہے گویا یہ کس کے درجے میں ہے شرط کے درجے میں ہے گویا اس نے یوں کہا انتی طالقن ان کنتی یا ان راکی بطن انتی طالقن ان راکی بطن تجھے طلاق ہے اگر تُو سوار ہوئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو حدیث میں بھی یہاں مثلن بھی مثلن جو ہے یہ حال ہے اور حال کیا ہے شرط ہے مالانا تو کہتے ہیں والأحوال شروطن اور احوال شرط ہیں والعمر للعجاب اور عمر کس لیے آتا ہے عجاب کوئی چیز واجب کرنے کے لیے بیعو الحنتت بالحنتتی بیعو عمر آیا اور عمر کس لیے آتا ہے عجاب کے لیے آتا ہے والبیعو مباحن اور بیعت مباح ہے بیعو کیا ہے بھئی دیکھئے عمر آگیا بیعو الحنتت بالحنتتی بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے میں عمر آیا اور عمر کس لیے آتا ہے وجوب کے لیے تو کیا گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا واجب ہوگا نہیں بھئی واجب نہیں بیعت بالاجماع مباح ہے بیعت بالاجماع مباح ہے معلوم ہوا عمر اس کی طرح متوجہ نہیں ہو سکتا بھئی عمر اس کی طرح متوجہ ہے کیونکہ بالاجماع بیع کیا ہے مباح ہے واجب نہیں تو لہٰذا اس عجاب یہ جو اس کے اندر عجاب آ رہا ہے عمر کے اندر یہ پھر جائے گا حال کی طرف کس کی طرف حال کی طرف تو وجہ ہے سبق کی طرف بھئی عمر آیا اور عمر کس لیے آتا ہے عجاب کے لیے تو یہاں یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ بیع واجب ہے کیونکہ بیعت بالاجماع مباح ہے پھر بھئی اس عجاب کا کیا کریں عمر سے تو عجاب آتا ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ عجاب کس کی طرف پھر جائے گا حال کی طرف یعنی وہ قید کی طرف پھر جائے گا یعنی گندم کی بیعت گندم کے بدلے جائز ہے لیکن شرط برابری ہے برابری واجب ہے لیکن برابری کیا ہے تو دیکھو عجاب کس کی طرف پھر گیا حال یعنی شرط کی طرف تو کہتے ہیں وَالْبَعُ مُبَاحٌ بَعْمُبَاحَ فَيَنْفَرِفُ الْأَمْرُ إِلَى الْحَالِ اللَّتِي هِيَا شَرْطٌ تو عمر پھر جائے گا اس حال کی طرف جو کہ شرط ہے فَيَقُونُ الْمَانَ تو مَانَا ہو جائے گا فَيَقُونُ الْمَانَ وَجُوبَلْ بَعْمِ شَرْطِ تَسْوِيَةِ بے واجب ہے تصویہ کی شرط کے ساتھ بے واجب ہے یعنی تصویہ کی شرط کے ساتھ بے واجب ہے تصویہ کی شرط کے ساتھ بے واجب بے سے بے نفس بے نہیں واجب بلکہ تصویہ کی شرط بے کرنے بے سے تو بے مباہ ہے کرو یا نہ کرو لیکن اگر کرو تو تصویہ کی شرط کے ساتھ واجب ہے ویسے جائز نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی برابری ہونی چاہیے وَالْمُمَاصِلْ بِشْرْطِ تَسْوِيَةِ وَالْمُمَاصَلَتِ تصویہ برابری اور مماثلت کی شرط کے ساتھ بے واجب ہوگی مانا سمجھ میں آیا فَيَقُونُ الْمَانَ وَجُوبَلْ بَعْدِ شرطِ تَسْوِيَةِ وَالْمُمَاصَلَتِ تو مانا ہوا کہ مماثلت اور تصویہ کی شرط کے ساتھ بے واجب ہے لَا وُجُوبَلْ نَفْسِ الْبَعْدِ نہ کہ نفسِ بے واجب ہو ایسا نہیں بھئی نفسِ بے نہیں واجب ہاں نفسِ بے مُبَا بے کرنے لگو تو پھر تصویہ کی شرط کے ساتھ اور مماثلت کی شرط کے ساتھ واجب ہے وَعَرَادَ بِالْمِثْلِ الْقَدْرَ اور ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مِثْل کے ذریعے قدر کا کس کا ارادہ کیا بھئی حدیث میں آیا مِثْلًا بِمِثْلٍ اس سے حضور علیہ السلام کی کیا مراد ہے یہ شعریں کیا بتلا رہے ہیں آپ کو توجہ ہے سب اکی طرف مِثْل سے کیا مراد ہے شعریں کیا بتلا رہے ہیں قدر مراد ہے بھئی آپ کو کیسے پتا چلا قدر مراد ہے مِثْل سے قدر کیا مراد ہوتے ہیں قدر سے کونسی دو چیزیں مراد ہیں کیل اور وزن آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مِثْل کے لفظ سے قدر مراد ہے یعنی کیل اور وزن کہتے ہیں بھئی ہم نے ابھی روایت نہیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک حدیث میں مِثْلن کی جگہ کیا آیا ہے کیلن بِي کیلن بِي وَزْنن بِي وَزْنِن کے لفظہ ہیں معلوم ہے مِثْل سے کیا مراد ہے کیل اور وزن یعنی قدر مراد ہے تو کہتے ہیں وَعَرَادَ بِالْمِثْلِ الْقَدْرَ اور ارادہ کیا مِثْل کے ذریعے قدر کا یعنی الْقَیْلَ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْوَزْنَ فِي الْمَوْزُونَاتِ یعنی مَكِيلَات میں کیل اور موزونات میں وزن وہ مراد ہے بِدَلِيلِ مَا دُكِرَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ اُس دلیل کی وجہ سے اُس دلیل کی وجہ سے وہ جو ذکر کیا گیا ہے دوسری حدیث میں اُس حدیث کی وجہ سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بِدَلِيلِ مَا یاد رکھئے دلیل کی اضافت ہو رہی ہے مَا کی طرف بھئی اور یہ اضافت بیانی ہے کونسی اضافت ہے اضافت بیانی وہ ہے جس میں مضافلِ مُزاق کا بیان کرتا ہے توجہ سے سننا بھئی اضافت بیانی کسے کہتے ہیں جس میں مضافلِ مُزاق کا بیان کرتا ہے اس کی تفسیر کر دیتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہے تو یہ جو مثل ہے اس سے حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کس چیز کا قدر کا یہ مثل سے حضور علیہ السلام نے کس کا ارادہ فرمایا قدر کا ارادہ فرمایا بِدلیلِ مَا دُكِرَ فِي حَدِيْسِنْ آخَرَا اس دلیل کی وجہ سے وہ جو دوسری حدیث میں ذکر ہے كَيْلَنْ بِكَيْلِنْ تو حضور علیہ السلام نے قدر سے مثل کا ارادہ کیا اس دلیل کی وجہ سے بھئی وہ کیا دلیل ہے مَا دُكِرَ فِي حَدِيْسِنْ آخَرَا وہ جو یہ دلیل ہی ذکر ہو رہی ہے وہ جو دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا ہے كَيْلَنْ بِكَيْلِنْ بَئِيْ سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو دلیل کی اضافت مَا دُكِرَ فِي حَدِيْسِنْ آخَرَ کی طرح ہے اور یہ اسی دلیل کا بیان ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی سب کو بھئی تو یہ اضافت کون سی ہوئی اضافت ہے بیانی یہ جو پیچھے آیا تھا وَعَرَادَ بِالْمِثْ لِلْقَدْرَ یاد رکھیں یہ متن ہے متن بھئی وَعَرَادَ بِالْمِثْ لِلْ وَعَرَادَ کیا مثل سے قدر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی دلیل کسی وجہ سے دلیل کون سی دلیل وہی حدیث دلیل آگے ذکر کیجئے وہ جو ذکر کیا گیا ہے دوسری حدیث کے اندر كَيْلَنْ بِكَيْلِنْ بَئِيْ وَعَرَادَ بِالْفَاصْلِ اور ارادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے ذریعے کون سا فضل فِي قَوْلِهِ وَالْفَاصْلُ الرِّبَا شاعرِ بَطْلَارِ وہ جو حدیث میں کیا لفت رہا تھا وَالْفَاصْلُ الرِّبَا یہ جو فضل کا لفت رہا اس کے ذریعے ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفضل على القدر دون نفس الفاضل قدر پر جو زیادتی ہے نہ کہ نفس زیادتی نفس زیادتی نہیں مراد بلکہ قدر پر جو زیادتی ہے وہ جو پیمانے پر زیادتی ہے وہ مراد ہے نفس زیادتی مراد نہیں پورا سمجھ میں آرہی ہے تو اس زیادتی سے مراد جو ہے وہ زیادتی علی القدر اس قدر پر ہے یعنی کیل یا وزن پر دون نفس الفضل نہ کہ نفس زیادتی یہاں تک جائز ہے ایک حفنہ کی بی دو حفنہ کے بدلے میں بھئی یہاں آپ کو یہ بتلانے ہیں کہ حدیث میں آیا زیادتی سود ہے اس سے ہر زیادتی نہیں مراد نفس زیادتی نہیں مراد بلکہ وہ زیادتی جو قدر پر ہو قدر پر جو زیادتی ہے وہ مراد ہے اور آگے آپ کو بتلائیں گے دیکھیں آگے بھی دیکھ لیں وہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نفس سا کو تو یاد رکھیں شریعت میں سب سے چھوٹا پیمانہ جس کا اعتبار کیا گیا جس کے بعد سے احکام متعلق ہیں بھئی آپ نے پڑھا ہے صدقہ فطر کتنا ہے یہ نفس سا گندم ہے یا سا خجور ہے وغیرہ تو چھوٹا سے چھوٹا کونسا ذکر ہوا نفس سا ذکر ہوا تو نفس سا سے کم کا کہیں حکم نہیں ہوا معلوم ہے شریعت کے اندر کم سے کم وہ مقدار جس کا اعتبار ہے وہ کتنا ہے نفس سا ہے تو لہذا نفس سا سے کم ہو تو اس وہ اس میں زیادتی جائز ہے لیکن اگر مقدار نفس سا تک پہنچ رہی ہو تو پھر مساوات ضروری ہوگی چنانچہ نفس سا سے کم ہو ایک مٹھی گندم کے بدلے دو مٹھی گندم کی بیت جائے کیونکہ نفس سا تک ہی نہیں پہنچ رہے بھئی آپ ایک مٹھی گندم دے کر آلہ گندم میں آپ کی دوسرے کے پار ردی ہے آپ ایک مٹھی دیتے ہیں اس سے بدلے میں دو مٹھی خرید لیتے ہیں یہ یاد رکھئے جائز ہے کیوں جائز ہے کیونکہ اس قدر پر زیادتی ہے ہی نہیں قدر تو کم از کم کتنی ہے نفس سا تو نفس زیادتی تو نہیں یا تو نفس زیادتی تو ہے لیکن نفس زیادتی مراد نہیں ہے حدیث کے اندر وہ قدر پر زیادتی مراد ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوگی جب مقدار کہاں تک پہنچ جائے لیتے تو یہ اس سے کم کم کے اندر ہے لہذا یہ جائز ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھئے لفظ آیا حفنا تن اس میں حفنا پڑھنا بھی جائز حفنا تن حا پر زمہ بھی جائز ہے دونوں لغتیں ہیں اس کے اندر حفنا تن حفنا تن اور یاد رکھئے حفنا تن کسے کہتے ہیں بھئی مٹھی کو نہیں بھئی یاد رکھئے حفنا تن یہ دونوں ہاتھوں کو ملا لینا جیسے آپ دعا کے اندر دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ بھر کر آٹا یا گندم لی تو یہ ہے ایک حفنا یعنی دونوں ہتھیلیاں بھر کر دونوں ہتھیلیاں بھر کر صورت سمجھ میں آگئی یا جیسے بھئی آپ دریا سے پانی پیتے ہیں دونوں چلو بھر کر بھئی لیکن وہ تو مایا ہے بہنے والی چیز ہے پانی حفنا صرف خوش چیز میں کہیں گے کس میں استعمال ہوتا ہے خوش چیز گندم یا آٹا اگر آپ یہ دونوں ہتھیلیاں بھر کر کسی کو دیں گے تو کہیں گے ایک حفنا اتنے دیا یا دو حفنا دے دیئے تو دونوں ہتھیلیاں بھر کر بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حفنا کسے کہتے ہیں دونوں ہتھیلیاں بھر کر جو مقدار یہ حفنا کہلاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں ارادہ کیا فضل کے ذریعے الفضل علی القدری دون نفس الفضل قدر پر زیارتی نہ نفس زیارتی حتی اجوز بیعو حفنت یہاں تک ایک حفنہ کی بیجائز ہے دو حفنہ کے بدلے میں اور اسی طرح یہاں تک کہ پہنجائیں نفس سا تک تو ہو گیا نفس کا حکام کیا ہوا نفس کا حکام وجوب تسویت بینا ہما کے برابری واجب ہے ان دو متماسلین میں فی قدر کس چیز میں قدر میں برابری واجب ہے سم الحرمت پھر حرمت ہے سم الحرمت للفضل پھر حرمت ہے کس کے لئے جد تسویہ واجب ہے قدر کے اندر اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہے حرمت ہے کب حرمت ہے زیادتی جو زیادتی ہے اس میں حرمت ہے تسویہ ضروری ہے تسویہ نہیں کروگے تو کیا آ جائے گی حرمت آ جائے گی سود آ جائے گا سورة سمجھ میں آگئی تو حکم تو حکم نسک ہوا وجوب تسویہ تسویہ بینہ فی القدر سم الحرمت بنا انعلا فوات حکم الامری بنا بر عمر کے حکم کے فوت ہو جانے پھر حرمت ہے یعنی پھر حرمت ثابت ہوگی الزیادتی کے لئے بنا بر عمر کے حکم کے فوت ہو جانے کی وجہ سے حکم عمر فوت ہو گیا کیا تھا حکم عمر وجوب تسویہ کیا تھا وجوب تسویہ تو جب تسویہ فوت ہوگا جب برابری نہ رہے گی کونسا حکم آ جائے گا حرمت والا آ جائے گا یہ معنی ثم الحرمت بنا انعلا فوات حکم الامری پھر حرمت ہے پھر بنا بر حکم عمر کے فوت ہو جانے کے یعنی جہاں بھی برابری فوت ہوگی وہاں حرمت ثابت ہو جائے گی یہ ہے نس کا حکم یہ ہے کیا نس کا حکم وجوب تسویہ اور حرمت خوضل نس کا حکم کیا ہے وجوب تسویہ اور حرمت خوضل ودعی الیہی اور جو دعی ہے اس کی طرف یعنی حکم عمر کی طرف وہ چیز وہ علیت جو لے جانے والی ہے اس کی طرف حکم عمر کی طرف وہ وجوب تسویہ کیا ہے وہ چیز جو وجوب تسویہ کی طرف باعث ہے اس کی طرف لے جانے والی ہے آگے آپ کو بت لائیں گے وہ قدر اور جنس ہے وہ کیا چیز ہے کونسی چیز باعث ہے اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ تسویہ واجب اور زیادتی حرام وہ کیا چیز ہے قدر اور جنس جہاں آئیں گے وہاں تسویہ واجب اور زیادتی حرام تو وہ دائی وہ چیز جو لے جانے والی ہے دعوت دینے والی ہے علیہ ہی اس حکم عمر کی طرف کونسا حکم عمر وجوب تسویہ اور حرمت موظل یا حرمت ربا کہلیں وہ علت الباعث تسویہ تسویہ کے واجب ہونے پر القدر والجنس وقدر اور جنس لئن ایجاب تسویہ 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 بین حاد الاموال اس لئے کیونکہ تسویہ کا واجب ہونا فی القدر قدر میں بین حاد الاموال ان اموال کے درمیان ترجمہ سے دیکھئے کیونکہ ان اموال کے درمیان قدر میں تسویہ کا واجب کرنا ان اموال میں درمیان یہ جو اموال رباویہ ہیں یہ جو حدیث میں ذکر ہوئے یہ جو اموال رباویہ ہیں ان کے درمیان قدر میں برابری کا واجب کرنا یہ تقیق تضیع تقاض کرتا ہے ان تکونا امثال متصاویتا ان کو کیا ہونا چاہیے امثال متصاویہ ہونا چاہیے بھئی حدیث میں کیا کیا گیا یہ جو چھے چیزیں ذکر ہوئیں یہ اموال رباویہ جن میں سود آجاتا ہے یہ اموال ان اموال رباویہ کے درمیان قدر کے اندر برابری کو واجب کیا گیا حدیث میں اس میں قدر کے اندر برابری کو واجب کیا گیا جو ہے یقتزی یہ ایجاب تصویہ تقاضہ کرتا ہے ان تکونا امثال متصاویتا کہ یہ چیزیں کس قسم کی ہونی چاہیے امثال متصاویہ ہونی چاہیے یعنی ایک دوسرے کے مثل ہو اور ان میں برابری ہو سکے ان میں برابری ہو سکے یعنی اسی کہلے وزن کے ساتھ اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا سوائے قدر اور جنس کے قدر اور جنس کے ہو تو پھر ہی برابری ہو سکتی ہے ورنہ برابری نہیں ہو سکتی لئن المماثل تقوم بس صورت والمان اس لئے کیونکہ مماثلت وہ قائم ہوتی ہے یعنی حاصل ہوتی ہے تقوم کا کیا معنی حاصل اس لئے کیونکہ مماثلت حاصل ہوتی ہے صورت اور معنی کے ساتھ دو چیزیں صورت بھی ایک جیسی ہوں معنن بھی ایک جیسی ہوں تو ہم کہیں گے ایک دوسرے کے مماثل ہیں صورت بھی ایک ساتھ گندم ہے دوسری طرف بھی ایک ساتھ گندم ہے تو صورت ایک جیسی ہے کیونکہ ایک ساتھ دوسری طرف بھی ایک ساتھ ہے اور معنن بھی ان میں مماثلت ہے وہ بھی گندم ہے یہ بھی گندم ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اس کے بھی وہی فائد دوسری کے بھی وہی فائد بھئی تو ان میں صورت بھی مماثلت ضروری اور معنن بھی معنن مماثلت آئے گی آگے آپ کو بیان کریں گے جنس کے دری ایک طرف ایک جنس ہے دوسری طرف بھی وہی جنس ہو تو معنن مماثلت ہے اور صورت مماثلت آئے گی کیل یا وزن کے دری ایک طرف ایک سا گندم ہے تو دوسری طرف بھی کیا ہو ایک سا ہی گندم ہو تو یہ صورت بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں بھئی لئن المماثلت تقوم بالصورت والمعن اسے کی مماثلت حاصل ہوتی ہے صورت اور معنی دونوں سے وزال مماثلت آئے گی فَبِلْقَدْرِ تَقُومُ المماثلت السوریت تو قدر کے مماثلت سوریہ حاصل ہوگی صورت مماثلت آئے گی بھئی دونوں برابر مقدار ایک طرف پہ پڑی ہے برابر تو صورت کیا ہے ایک جیسے وَبِلْجِنس تَقُومُ المماثلت المانوی اور جنس کونسی مماثلت حاصل ہوگی مماثلت مانوی حاصل ہوگی اب بطلار بھئی جنس آپ نے کہاں سے نکالا اور یہ قدر کہاں سے نکالی وہ ذکر کرنے لگے ہیں جنس جو ہے یہ مدلول ہے حضور علیہ السلام کے قول الْحِنْتَةَ بِالْحِنْتَتِقَ حِنْتَةَ گَنْدُن کے بدلے گَنْدُن دیکھو اس سے کسی پر دلالت کی دونوں طرف ایک جنس ہے تو یہ مدلول ہوا اس کا جنس وَالْقَدْرُ مَدْلُون قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ اور قدر جو ہے یہ مدلول ہے حضور علیہ السلام کے قول مِثْلًا بِمِثْلٍ کا اس سے کیا یہ مِثْلًا بِمِثْلٍ کسی پر دلالت کر رہا ہے قدر پر کس طرح قدر پر دلالت کر رہا ہے وہ جو دوسری حدیث میں آیا تھا قَالَمْ بِكَالِ وَوَضْنَ بِي وَضْنِ تو اس سے معلوم ہوا یہ یہ دلالت کر رہا ہے قدر پر فَإِلَّمْ یعنی دونوں طرف ایک جنس نہ ہو جیسے گندم کس کے ساتھ جو کے ساتھ اور جیسے عادتی چیزوں کے اندر جن کو گن کر بیچا جاتا ہے جیسے مالٹے ہیں کیلے ہیں انڈے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے گن کر بیچا جاتا ہے اب آپ مثلا ایک درجن کنو دے کر دوسرے شخص سے دو درجن کنو لیتے ہیں بیع کرتے ہیں بھئی یاد رکھئے جائز یہ کیا ہے کیوں کیونکہ جنس تو ہے ٹھیک ہے اس طرف بھی کنو ہے دوسری طرف بھی کنو لیکن قدر نہیں ہے اس کو ماب کر بیچ رہے ہیں کسی برطن میں وزن کر کے بیچ رہے ہیں نہیں بلکہ گین کر بیچ رہے ہیں اور قدر میں تو صرف کیا چیز شامل تھی کہل اور وزن بھئی تو قدر بھی ضروری اور جنس بھی ضروری تو کہتے ہیں اگر جنس نہ پائی جائے جیسے گندم جو کے ساتھ یا قدر نہ پائی جائے کماف العددیات جیسے کہ عددی چیزیں ہیں ان میں تو لم تشترط المساوات تو پھر مساوات شرط نہیں ہوگی وَلَا يَسْهَرُ الرِّبَا اور رِبَا ظاہر نہیں ہوگا اِلِسْقُودُ نہیں ہوگا وَيَرِدُ عَلَيْهِ اور اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے اِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّا الْمُمَاصَلَةَ تَثْبُتُ بِالْقَدْرِ وَالْجِنسِ فَقَدْ بھئی اشکال اعتراض اس پر وارد ہوتا ہے محترز کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ صرف جنس اور قدر کے ذریعے مماثلت آ جائے گی دونوں طرف جنس بھی ایک ہو اور دونوں میں قدر بھی ہو تو آپ پہ دونوں کیا ہیں باہم متماسل ہیں نہیں مماثلت کے لیے ضروری ہے کہ نوع بھی ایک جیسی ہو یعنی ایک آلہ گندم ہے تو دوسری بھی آلہ گندم ہو ایک ردی گندم ہے تو دوسری بھی ردی ہو تو پھر مماثلت آئے گی اگر ایک طرف آلہ گندم ہے ایک طرف ادنا گندم ہے پھر تو مماثلت ہی نہیں پائی گئی پورے طور پر اور آپ نے ہمیں کیا بتلایا تھا امثال متصاویہ ہونے چاہیے بھئی کیا ہونے چاہیے تو یہ تو پھر امثال متصاویہ نہ رہیں گے لہٰذا پھر ان کی کمی بیشی کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے آپ ایک سا آلہ گندم دے کر پانچ سا ردی گندم لے سکتے جائز ہونا چاہیے بھئی کیونکہ مماثلت ہے ہی نہیں آپ نے ہمیں کیا بتلایا امثال متصاویہ اور امثال متصاویہ تب ہی بنے گی جب ہندہ اور ردی ہونے کے اندر بھی دونوں ایک دوسرے کے مثل ہوں ورنہ تو مماثلت ہی نہیں ہے تو جواب دیں گے آپ کو کہ ہاں ہمیں آپ کا اعتراض تسلیم پوری مماثلت تب ہی آئے گی جب عندہ یا ردی ہونے میں بھی دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہوں لیکن اس کو خود نفس ہی نے ساقط کر دیا عندہ ردی ہونے کا اعتبار نہیں کرنا یہ حدیث میں آگیا ان حدیث میں کیا آگیا کہ آگے حدیث کا ذکر کریں گے لاس بھئی جائیے دوہا وردیوہا سواؤن ان کا عندہ اور ان کے ردی ان چھے چیزوں کے عندہ اور ان کا ردی یہ سب برابر ہیں معلوم ہوا عندہ اور ردی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں سورة سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ویرد وعالی اور اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہ اللہ نسلیم انہ المماثل تتثبت بالقدر والجنس فقط کہ ہمیں یہ بات تثنیم نہیں ہے کہ مماثلت وہ صرف جنس اور قدر کے ذریعے ثابت ہو جائے گی بلکہ ضروری ہے کہ مماثلت وصف میں بھی ہو جودت اور ردات ہے عمدہ اور ردی ہونا جواب دیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وصقطت قیمت الجودت بالنفس اور عمدہ کی قیمت جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے بن نفس نفس کی وجہ سے وہ قول علیہ صلی اللہ وصلا اور حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے جید ہا وردی ہا سواء ان کا عمدہ ان چھ جنوں کا اور ان کا ردی ان کے عمدہ اور ردی سب برابر ہیں ہادا حکم نفس یہ ہے نفس کا حکم یہ ہے نفس کا حکم حاضہ کے کس کی طرف اشارہ ہے بتلا رہے ہیں یعنی تصویہ کے وجوب کی طرف جو داعی ہے وہ کیا ہے جنس اور بھئی وہ چیز جس کی وجوب تصویہ کی طرف داعی ہیں وہ قدر اور وجوب تصویہ کی طرف داعی قدر اور جنس کا ہونا ثابت اے حکم ثابت یہ ایسا حکم ہے جو ثابت ہے بی اشارت نفس کس کے ذریعے اشارت نفس کے ذریعے لا بی مجرد رائے نہ نہ محض رائے سے نہیں بلکہ یہ اشارت نفس ثابت ہو رہا ہے اوپر اتنی لمبی ہم نے تقریر کی بتلایا کہ دیکھئے حدیث میں اگرچہ یہ کہا تو نہیں گیا سریح لفظ میں یہ بات کہی تو نہیں گئی کہ تصویہ کی طرف داعی قدر اور جنس ہے تصویہ کی طرف داعی کون ہے یہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا لیکن حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے جنس پتہ کس سے چل رہا ہے اس جنس خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور میسلن بھی میسلن سے آیت میں کیا رہا تو حدیث میں اس کی طرف کیا ہوا اشارہ ہوا تو یہ جو داعی ہے یعنی وہ جو علت ہے جو برابری کو واجب کرتی ہے کہ برابری کرنا واجب ہے وہ کون سے علت ہے قدر اور جنس کا وجوب تصویہ کی طرف داعی ہونا قدر اور قدر اور جنس کا وجوب تصویہ کا باعث ہونا یہ ایسا یہ حکم ثابت بشارت نفس میں نے ثابت سے پہلے محصوف نکال لے ہیں یہ ایسا حکم ہے جو ثابت ہے کس کے ذریعے اشارہ تو نفس ثابت ہے لا بھی مجرر دیرہ یہ محض رائے کے ذریعے نہیں یہ چیزیں ہم نے رائے کے ذریعے نہیں نکال لیں بلکہ حدیث میں باقاعدہ ان کی طرف کیا ہے اشارہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی میں نے ثابت سے پہلے حق ان کا لفظ کہا محضوف محضوف مان لے تو دیکھیں یہ اصل میں میں اوپر متن کی عبارت منطبق کر رہا ہوں کس کی طرف اشارہ ہوا قون دائی دائی کون ہے قدر اور جنس قدر اور جنس کا وجوب تصویہ کے لئے دائی ہونا یہ جو ہے آگئے کیا ہے مطن میں حکم میں نے بھی ثابت سے پہلے محصوف کیا نکال حکم یہ ایسا حکم ہے ثابت آگئے مطن میں کیا آیا ان نفسی میں نے بتایا بھی اشارت نفسی کت کے ذریعے ہے اشارت نفس کے ذریعے تو یہ جو دائی ہے جو ہم نے قدر اور جنس کو دائی نکالا یہ ایسا حکم ہے جو ثابت ہے کس کے ذریعے اشارت نفس کے ذریعے صرف رائے سے ہم نے ایسا نہیں کہا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر بھی آیا تھا ہازا حکم النس بھئی ہازا وہاں بھی آیا تھا ہازا حکم النس یہ تو تقرار آیا بھئی ایک ہی چیز دو دفعہ بیان کر رہے ہیں مطن کو تو مختصر ہونا چاہیے بھئی تو جواب دے رہے ہیں آگے شارح کہ وہ ہازا حکم النس اس سے اور حکم مراد اس سے اور حکم مراد وہاں تھا حکم شرعی بیان ہوا حکم شرعی کیا بیان ہوا کہ وجوب تصویع تصویع واجب ہے اور ذیاتی حرام ہے وہ مراد ہے وہاں جو آیا تھا حازا حکم النس اس سے کیا مراد تھا کہ تصویع واجب ہے اور ذیاتی حرام یہ ہے حکم نس اور یہاں جو آیا حازا حکم النس یہاں کیا آیا یہاں یہاں وجوب تصویع اور حرمت ربا کے ساتھ اس میں علت کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ جو تصویع کا واجب ہونا ہے اس کا داعی کون ہے قدر اور جنس ہیں تو وہاں پر تو قدر اور جنس اس میں ذکر نہیں تھا تو وہ صرف شامل تھا وجوب تصویع اور حرمت ربا کو یا حرمت فضل کو اور یہ شامل ہے حکم کے ساتھ علت کو بھی شامل ہے کہ وہ حکم نس کی داعی کیا چیز ہے قدر اور جنس ہیں بھئی قدر اور جنس تو کہتے ہیں فَلْ مُرَادُ بِحَادَ الحُکْمِ ثَانِي اس حُکمِ ثَانِي سے مُرَاد غَيْرُ غیر ہے اس کا جس کا ارادہ کیا گیا تھا کس سے حکمِ اول سے جس کا ارادہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ مراد ہے لِأَنَّ الحُکْمَ الْاوَّلَ هُوَلْحُکْمُ الشَّرْعِيُ اس لی کیونکہ پہلا حکم جو ہے وہ حکمِ شرعی ہے آعنی وجوب تصویہ تی یعنی تصویہ کا واجب ہونا اور حرمتِ وجوب تصویہ اور حرمتِ فَسْ وہ تھا وَهَادَ الحُکْمُ ہوا بِمَانَ مَدْلُولِ النَّسِ اور یہ جو حکم ہے یہ مدلولِ نَسْ کے معنی میں ہے شامل للحُکْمِ وَالْعِلَّةِ جَمِيعًا جو شامل ہے حکم اور علت دونوں کو شامل ہے اس میں حکام کے ساتھ علت بھی ذکراز ہو گئی اور پیشلے میں صرف کیا ذکر تھا وہاں صرف حکمِ شرعی تھا کہ حکمِ شرعی حدیث یہ معلوم ہوا کہ تصویہ واجب ہے ان کے اندر اور زیادتی حرام ہے اور یہاں پر پوری نص جو ہے اس کا مدلول ذکر ہو گیا کہ جو تصویہ واجب ہے اور زیادتی حرام ہے اس کا باعث کیا چیز ہے حضر اور جنس ہیں بھئی وَوَجَدْنَا الْأَرُزَّ وَغَيْرَهُ أَمْثَالًا مُتَصَاوِيَةً بھئی حدیث کا بیان ہو گیا تفصیل ذکر ہو گئی کس طرح ہم نے جنس اور قدر علت نکالی بھئی آپ اسی کو دیکھیں متعدی کریں گے دوسرے کی طرف اب وہ بیان کر رہے ہیں خیاس کا بیان کر رہے ہیں کس طرح علت نکال کر پھر اس کو دوسروں میں وہی علت ملے تو وہی حکم ان پر بھی لگتا ہے تو کہتے ہیں وَوَجَدْنَا الْأَرُزَّ وَغَيْرَهُ اَرُزْ چاول بھئی اور ہم نے پایا چاول اور اس کے علاوہ اور جو اس جیسی چیزیں ہیں امثالاً متصابیہاً متصابیہاً کہ وہ کیا ہیں چاول اور اس جیسی اور چیزیں کو ہم نے کیا پایا امثال متصابیہ پایا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے مثل ہیں اور وہاں بھی اسی طریقے پر تصاوی برابری ہو سکتی ہے کہل یا وزن کے ذریعے فَقَانَ الْفَضْلُ عَلَى الْمُمَاصْلَتِ فِيهَا فَضْلًا خَالِيًا عَنِ الْعِوَضِ فِي آخْدِ الْبَيْرِ تو جو زیادتی ہے عَلَى الْمُمَاصْلَتِ فِيهَا ان میں برا مماثلت کی صورت پر ان میں مماثلت کی صورت میں جو زیادتی ہے یعنی چاول کے بدلے اگر چاول بیچ رہے ہیں یا لوہے کے بدلے لوہا بیچ رہے ہیں تو مثلا دس من لوہا دے کر گیارہ من لوہا آپ لے رہے ہیں تو یہ جو زیادتی ہے ان میں مماثلت کی صورت میں فضلا خالیا عَنِ الْعِوَضِ یہ ایسی زیادتی ہے جو عِوض سے خالی ہے فی عَقْدِ الْبَعْ کس کے اندر عَقْدِ الْبَعْ کے اندر بھئی چاول ہیں ایک طرف آپ دے رہے ہیں دس من چاول اور خرید کتنے رہے ہیں مثلا گیارہ من چاول لے رہے ہیں دوسرے سے تو دس من تو دس من کے بدلے ہو گئے اور یہ جو زیادتی ہے اور کون سے صورت میں آ رہی ہے یہ زیادتی مماثلت کی صورت میں دونوں طرف کیا ہیں چاہ تو مماثلت کی صورت میں یہ جو ایک من زیادتی ہے یہ ایسی زیادتی ہے جو عیوت سے خالی ہے وہ تو آپ کو یہ گیارہ من دے رہا ہے لیکن آپ کی طرف سے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے تو یہ مانا ہے فَقَانَ الفَضْلُ عَلَى المماثلت فِيهَا جو زیادتی ہے ان کے اندر مماثلت کی صورت میں فَضْلًا خَالِيًا عَلْعَوَضِ یہ ایسی زیادتی ہے جو عیوت سے خالی ہے فِي عَقْدِ الْبَعَ اور کس کے اندر ہے عَقْدِ بَعَرْ کے اندر ہے مِسْلَ حُکْمِ النَّسِّ تو یہ کس کے مثل ہے نَسْ حکم کے مثل ہے جیسے کہ نَسْ کا حکم بیان ہوا تھا ان چھے چیزوں کے اندر ان چھے چیزوں کے اندر تو یہ بھی نَسْ کے حکم کے مثل ہے بلا تفاوت بغیر کسی فرق ہے یہ بھی بیائن ہی اونی کی طرح ہے یہاں جنس بھی موجود اور قدر بھی موجود لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہوگا تصویہ واجب ہوگا اور ربا یا زیادتی حرام ہوگی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ بھی اسی نَسْ کے حکم کے مثل ہے بغیر کسی فرق کے فَلَزِمَنَا اسْبَاتُهُ اس عبارت پر اعراب لگا لی دیے بھئی یہ اشتباہ میں ڈال دے گی فَلَزِمَنَا اسْبَاتُهُ یہ اسْبَات فائل ہے لَزِمَا کا فَلَزِمَنَا اسْبَاتُهُ لَزِمَنَا نہ پڑھنا بھئی متکلم کا سیغہ نہیں ہے یہ تو فَلَزِمَنَا اسْبَاتُهُ تو لازم ہوا نہ ہم پر اسْبَاتُهُ اس کا اسْبَات بھئی یہ اس چاول وغیرہ ان جیسی چیزوں یہ بھی امثال متصاویہ ہیں کیا چیز ہیں یہ امثال امثال متصاویہ ہیں اور امثال متصاویہ کا حکم بیچے کیا ذکر ہوا تھا کہ ان میں تصویہ واجب ہے اور زیادتی حرام تو یہاں پر بھی اگر زیادتی آئی گی تو وہ ایسی زیادتی ہوگی جو عیوث سے خالی ہے تو یہ نفس کے حکم کے مثل ہوں گے بغیر کسی فرق بلکل اسی کی طرح ہیں تو ہم پر کیا بات لازم ہو گئی اس بات کہ ہم اس نفس کے حکم کو ثابت کریں ان کے اندر بھی نفس کے حکم کو دیکھو اس بات حکم نفسی تو ہم پر کیا لازم ہوا نفس کے حکم کو ثابت کرنا وہو وجوب المساوات و حرمت الربا اور وہ مصاوات کا واجب ہونا اور ربا کا حرام ہونا فی ما عدل اشیاء اس ستتی ان چھے چیزوں کے علاوہ میں من من الارز وغیرہ من المکیلات والموزونات ان چھے چیزوں کے علاوہ میں یعنی کہ چاول اور اس کے علاوہ جو ہیں یعنی کہ مکیلات اور موزونات میں سوا انکان مطعوما اور غیر مطعوم ان چاہے وہ کھانے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز نہ ہو بشرت وجود القدری والجن کی قدر اور جن کے پائے جانے کی شرط پر تو چھے چیزوں کے علاوہ کے اندر بھی ہم پر لازم ہوا کہ ہم نص کے حکم کو ثابت کریں جب وہ کیا ہو امثال متصابیان ہو چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی چیز نہ ہو اس لیے کیونکہ کھانے والی ہو یا نہ ہو یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم نے تو علت نکالی قدر اور جن امام شافر رہو اللہ فرماتے ہیں کہ علت جو ہے وہ کھانے والی چیز ہو اور سمنیت ہو اور اتخاد جنس ان کے نظر بھی شرط ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ جو چھے چیزیں ذکر ہوئیں ان میں سے پہلی چار کھائی جانے والی چیزیں ہیں کھائی جانے والی چیزیں اور سونا اور چاندی سمن ہیں تو پہلی چار سے انہوں نے کیا علت نکالی سمنیت نکالی اور اتخاد جنس ان کے نظر شرط ہے وہ فرماتے ہیں کھانے یا تو وہ چیزیں سمن کی جنس میں سے ہو پھر برابری ضروری ہے اتخاد جنس بھی ہو یا کس میں سے ہو کھائی جانے والی چیزوں میں سے ہو لہذا ان کے نظر دس من لوہا دے کر گیارہ من لوہا لینا چاہی دس من لوہا دے کر گیارہ من لوہا لینا کیوں کیونکہ یہ لوہا کھائی جانے والی چیز بھی نہیں اور سمن کی جنس میں سے بھی نہیں لہذا یہ جائی اگرچہ اتحاد جنس بھی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے زخیرہ کرنے کی بھی شرط سونے اور چاندی سے انہوں نے بھی سمنیت نکالی امام مالک رحمہ اللہ نے اور باقی چار چیزوں سے اقتیاط اور اززخار نکال اقتیاط یعنی خوٹ ہو خوراک ہو یہ چار چیزیں کیا ہیں کھائی جانے والی ہیں گندم جو خجور اور نمک اور میز ان کو لمبے عرصے تک محفوظ بھی صورت سمجھ میں آگئی لہذا ان کے نزدیک چونکہ کھانے کے ساتھ وہ زخیرے کے قابل بھی ہو تو ان کے نزدیک بھئی آپ دس من دس من خربوزے دے کر بیس من خربوزے کی بیع کر لیں یہ جائز دس من خربوزے دے کر بیس من خربوزے لیں تو یہ ان کے نزدیک جائز کیوں کیونکہ یہ سمن میں سے تو نہیں کھائی جانے والی چیز ہے لیکن کھائی جانے والی کے ساتھ کیا ضروری تھا زخیرہ اور خربوزے زخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں وہ تو دو چار دن میں سارے خراب ہو جائیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو امثال کے اندر اس لئے ماتن نے چاول کو ذکر کیا کس چاول کو کیونکہ چاول بل اتفاق ہمارے نزدیک بھی قدر اور جنس ہے چاول کے بدلے چاول ہوں امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ متعومات میں سے بھی ہے ان کی نزدیک بھی علت آگئی امام مالک رحمہ اللہ اللہ بھی علت آگئی کہ ان کے نزدیک زخیرہ کر کے رکھے جائیں چاول بھی لمبے آکھے تک رکھے جا سکتے تو کہتے ہیں چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی نہ ہو بشرت وجود القدری والجز کی قدر اور جز کے پائے جانے کی شرط پر اعتبار کس طریقے پر اعتبار کے طریقے پر مطن کو مطن جڑیں فَلَّذِمَنَا اِثْبَاتُهُ عَلَىٰ تَرِيقِ الْاِعْتِبَار تو ہم پر لازم ہوا حکمِ نص کو ثابت کرنا کس طریقے پر لازم ہوا اس کو ثابت کرنا عَلَىٰ تَرِيقِ الْاِعْتِبَار اعتبار کے طریقے پر اعتبار کے طریقے پر عَلَىٰ تَرِيقِ الْمَامُورِ بھی فِي قَوْلِهِ تعالی وہ اعتبار جو مامور بھی ہے اللہ تعالی کے اس قول کے اندر فَعْتَبِرُو اللہ کا قول جو ہے فَعْتَبِرُو اس میں حکم آیا وئی اعتبار کرو اعتبار واجب ہے اعتبار واجب ہے تو ہم پر بھی اس حکمِ نص کو ثابت کرنا لازم ہوا وہاں بھی آیا نا وجو اعتبار کرنا واجب ہے تو ہم نے بھی یہاں کیا کیا اس کا اسی اعتبار کے طریقے پر اس حکم کا اس بات ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اس کو ثابت کریں واجب ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح جی اب آگے آسان بات ہے بس صرف وہ ترجمہ ہی ہے ایک لحاظ آگے یہ بیان کریں کہ ہم نے قیاس شرعی آپ کے سامنے بیان کیا کس طرح ایک انچے چیزوں میں غور و فکر کر کے ہم نے ان کی علت نکالی اور پھر اس علت دوسری جگہ ہمیں ملی تو وہاں پر بھی ہم نے یہی حکم لگا دیا اور یہ بالکل بیعینی ہی اسی کی طرح ہے جس طرح وہ قرآن میں وہ سزاؤں کا ذکر آیا تھا کہ مومینین تم اپنے احوال کو کیا کرو ان کے احوال پر قیاس کرو اگر وہ علت تم میں آگئی تو وہ سزا تمہارے اوپر بھی آ جائے گی تو یہ قیاس شرعی جو ہم نے ابھی ذکر کی ابھی آئی نہیں اسی کی طرح ہے اب وہ بیان کرنے لگے یہ اسی کی طرح ہے تو کہتے ہیں وہ نظیر المصولاتی اور یہ قیاس شرعی یہ نظیر ہے سزاؤں کی احاد القیاس شرعی دیکھو ہوا ضمیر کا مرجع بتلا دیا احاد القیاس شرعی یہ قیاس شرعی نظیر اعتبار الوقوبات نازلت بالکفار یہ نظیر ہے وہ سزائیں جو کفار پر نازل ہوئی تھی ان کے اعتبار کی یہ قیاس بھی ان کے اعتبار کی نظیر ہے یعنی انہی کی طرح ہے فَإِنَّ اللَّه تعالیٰ قَالَ پَسْوِشَكَ اللَّه ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا من احل کتاب کس میں سے یعنی جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ احل کتاب کو یعنی یہود کو من بیار ہم ان کے گھروں سے لِأَوَّلِ حَشَر حَشَر کا معنی جمع ہونا پہلے ہی اجتماع کے موقع پر لِأَوَّلِ حَشَر یعنی فوجوں انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے اور اسلحہ بھی بڑا تھا ان کے پاس ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں ان قلعوں سے نکال سکتا ہے وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ قلعے ہماری حفاظت کریں گے ہمارے پاس اسلحہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے مسلمان ہم پر اس طرح غالب آ جائیں گے اور پھر جب مسلمانوں نے ان کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا اور چند دن محاصرہ کیا پھر بلا اللہ نے ان پر روب تاری فرما دیا انہوں نے بعد میں صلح کی بڑی درخواست کی لیکن حضور علیہ السلام نے انکار فرما دیا یہاں اتنی اجازت دی کہ ہاں تم یہاں سے جا سکتے ہو جانے کی اجازت ہے انہوں نے شن دن کی محلت دی مانگی حضور علیہ السلام نے محلت دی دی دس دن 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 پھر انہوں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اپنے وہی قلعے جن پر ان کو بڑا ناز تھا خود کہ ہمہاں جا کر بھی گھر بنانے تو یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی تو کچھ اس نیت سے ان کو اکھار رہے تھے کچھ اس نیت سے بھی اکھار رہے تھے کہ ہمارے کام تو یہ چیزیں نہیں آئیں چلو مسلمانوں کے بھی کام نہ آئیں تو وہ بھی گرا رہے تھے اور دوسری طرح مسلمانوں سے بھی مدد لے رہے تھے کہ تم بھی ہماری مدد کرو تم خود بھی گرا رہے تھے اپنے گھروں کو اور مسلمان بھی ان کے ساتھ گرا رہے تھے تو یہ اول حشر پہلے ہی اجتماع پر پہلے ہی لشکر کے جمع ہونے کے وقت ما تمہارا گمان لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اور چھوڑ کر چلے جائیں گے وَظَنُوا اور ان یہودیوں کا بھی یہ گمان تھا کہ اَنَّهُم مَانِعَتُهُم حُسُونُهُم مِّن اللَّهِ تعالی کہ ان کے قِلے جو ہیں حُسُون جما ہے خِسْنُن کی قِلے کو کہتے ہیں کہ ان کے قِلے جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے اللہ سے ان کی حفاظت کر لیں گے فَآتَاهُم اللَّهُ فَآتَاهُم عَذَابُ اللَّهِ پس ان پر اللہ کا عذاب آیا مِن حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِم الرَّوْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ایدیہم اپنے ہی ہاتھوں سے وَآیدِ المومنین اور مومنین کے ہاتھوں سے فَآتَبِرُو يَا أُلِ الْأَوْصَار فَسْعِبْرَتْ فَكْڑُو اے عَقَلْوَالُو یہ تھی آیت بھئی یاد رکھی یہ سارا مطن ہے بھئی جی اب شعر بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مُلْ مُرَادُ بِ اہلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب سے مُرَاد جو ہیں اوپر آیت میں جو آیا کہتے ہیں يَهُودُ بَنِ النَّزِيرُ بَنِ النَّزِيرُ کے يہود ہیں یاد رکھی یہ نظیر لفظ ہے بھئی نظیر نہ پڑھنا اس کو مُرَاد اِسْا اہلِ کتاب سے يَهُود ہیں بَنِ النَّزِيرُ کے حَيْسُ عَاهَدُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا حضور علیہ السلام سے اللَّا يَكُونُ مُخَاسِمِينَ عَلَيْهِ کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف نہیں لڑیں گے بھئی خصومت نہیں کریں گے جھگڑا یعنی لڑائے حضور علیہ ہی علا ضرر کیلئے آتا ہے بھئی حضور علیہ السلام کے خلاف وہ لڑائی نہیں کریں گے یعنی دشمن کی طرف مدد نہیں کریں گے تو یہ انہوں نے معاہدہ کیا حضور علیہ السلام سے خین قدیم المدینہ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے فَنَاقَضُ الْعَهْدَ فِي وَقْعَاتِ اُحُدْ فَسْ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا فِي وَقْعَاتِ اُحُدْ وَقْعَاتِ لَڈَائِ بَيْجَمْ اُحُد کی لڑائی میں انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا فَأَمَرَهُمْ بِالْقُرُوْجِ مِنَ الْمَدِينَةِ تو حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا مدینہ سے نکلنے کا فَاسْتَمْحَلُوا عَشَرَةَ اَيَّامِ پس انہوں نے محلت طلب کی دس دن کی وَطَلَبُ الصُلْحَ اَفْصُلَى طَلَبُ کی صُلَى کی مطالبہ کی ایک کوشش کی فَأَبَا عَلَيْهِمْ تو حضور علیہ السلام نے ان پر انکار فرمایا إِلَّا الجلاءات سوائے جلاوط کی جلاوطن ہونا پڑے گا جانا پڑے گا فَأَخْرَجَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَلَّا نے ان کو نکال دیا مدینہ سے لِأَوْوَلِ الْحَشْرِ وَالْإِخْرَاجِ پہلے ہی پہلے ہی جمع ہونے کے وقت وَالْإِخْرَاجِ اور پہلے ہی اِخْرَاج پر کے وقت یعنی اس سے پہلے ایسی ذلت کے ساتھ کبھی ان کو کہی سے نکلنا نہیں پڑا تھا جیسے یہاں پہلی مرتبہ یہ ذلت سے نکلے یہاں سے حَالَقَوْنِكُمْ یہ بتلا رہے ہیں جی آیت میں جو آیا نا مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُو یہ حال واقع ہو رہا ہے حَالَقَوْنِكُمْ یَا ایوہا المسلمون مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُو اس حال میں کہ اے مَمِنَو تمہارا یہ گمان نہیں تھا اَنْ يَخْرُجُو کہ وہ نکلیں گے وَظَنُّو اور گمان کیا انہوں نے ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ظَنُّو کنہوں نے گمان کیا اَيْلْ يَهُودُ یعنی يَهُود نے کہ انہم مانعاتهم حسونہم من اللہ کہ ان کے قلعے جو ہیں ان کو بچا لیں والے ہیں اللہ سے فَآتَاهُمُ اللَّهُ اَيْعَذَابُهُ وَحُکْمُهُ بِالْجَلَائِ تو آئے اللہ ان پر یعنی اللہ کا عذاب آیا اور جلاوت اللہ کا جو حکم تھا وہ آیا مِنْ حَيْسُ الْمِّ اَحْتَسِبُو ذَلِقَ ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ان کا گمان نہیں نہیں تھا وَقَازَافَ قَازَافَ کے معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں بتلا رہے ہیں یہاں ڈالنے کے معنی میں ہے اَيْعَلْقَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب حَالَقَوْنِهِم حَالَقَوْنِهِم سے کیا بتلا رہے ہیں یہ یخربون حال واقع ہو رہا ہے بھئی ہم ضمیر سے ماں قبل میں جو اس سے ہے حَالَقَوْنِهِم یخربون بُيُوتَهُم بِيَعْدِهِم وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اس حال میں کہ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کا اپنے ہاتھوں سے وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے ہاتھوں سے لِحَاجَتِهِم اِلَى الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ بَوَجْهِ ان کی ضرورت ہونے لکڑی اور پتھر کی طرف فَحَمَلُوا اَسْقَالَهُم ساری والے جانوروں پر ہمال وزن اٹھانے والا یعنی وہ جانور مراد ہے تو بہت سارے جانوروں پر یہ سارا کچھ وہ لاد کر لے گئے بڑے مالدار لوگ تھے جانور بھی خوب ہوں گے تو سارا کچھ ہی تقریباً لے گئے اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ملی زمینیں ان کی مسلمانوں کے ہاتھ آگئیں باغات مسلمانوں کے ہاتھ آگئے اور جو کچھ بچا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کہتے ہیں وَخَرَجُمْ مِنْحَا وَنِقْلَے مَهَا سَ وَسْتَوْتَنُو بِ خَيْبَرَا اور انہوں نے خیبر کو وطن بنایا ثم مَا آخرجَهُمْ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى الشَّامِ پھر نکالا ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے شام کی طرف اوپر آیت میں کیا آیا تھا اول حشر پہلے ہی اجتماع پر معلوم ہوا کوئی دوسرا بھی ہوگا پہلے اشارہ فرما دیا اللہ نے کہ یہ پہلی مرتبہ نکالے جا رہے ہیں اس سے اشارہ کی طرف کر دیا گیا کہ دوبارہ بھی یہی ان کے ساتھ ہوگا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اسی طرح انہوں نے شرارتیں شروع کی تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا اور یہ شام جا کر پھر آباد ہو گئے بھئی تو کہتے ہیں ہاں تفصیل آیت یہ آیت کی تفصیل ہے فل اخراج میند دیار عقوبت پس یہ جو گھروں سے نکالنا یہ سزا ہے یہ کیا ہے سزا ہے یہ گھروں سے نکالنا سزا ہے کل قتل کس کی طرح قتل کی طرح بھئی قتل کی طرح یہ کس طرح ہے کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ اللہ نے برابری فرمائی ہے ان دونوں کے درمیان اپنے اس قول میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر یہ ہم ان پر حکم لکھ دیتے یعنی یہ ان کو حکم دے دیتے اَنِقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ یہ کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو اَوِخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ یا تم اپنے گھروں سے نکلو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَدِيرُ مِّنْهُمْ نہ کرتے ان میں سے مگر تھوڑے سے ہی کچھ ہی لوگ ان میں سے ایسا کرتے یا نہ کرتے اس کو تو دیکھئے اس آیت کے اندر اگر یہ ہم ان کو حکم دے دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو دیکھو یہاں قتل اور اخراج کے درم کو آو کے ساتھ ذکر کیا گیا یعنی اگر ان دو چیزوں میں ہم ان کو اختیار دیتے مالوہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں قتل اور گھر سے نکلنا برابر اس لئے ماتن کے بادشارے نے کیا کہا تھا کہ گھروں سے نکلنا سزا ہے کل قتل قتل کی طرف وَالْكُفْرُ يَفْلُحُ دَاعِيًا إِلَيْهِ اور کفر صلاحیت رکھتا ہے اس کی طرف داعی بننے کی بھئی کیوں نکالا گیا ان کو علت کیا تھی اخراج کی کفر تھا وہ عداوت رسول تھی تو وہ کفر وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کے لئے کیا بنے داعی بنے علت بنے بس جب بھی کفر پایا جائے گا اس پر کیا مرتب ہوگا اخراج مرتب ہوگا وَأَوَّلُ الْحَاشْرِ اور جو اول حشر آیا آیت میں يَدُلُّ عَلَىٰ تَقْرَارِ حَذِهِ الْعُقُوبَتِ وہ کس پر دلالت کرتا ہے اس سزا کے تقرار پر یعنی اول حشر ہے معلوم ہے کوئی ثانی بھی آئے گا بھئی اس کے بعد وَهُوَ اِجَلَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَهُمِ اِيَّهُمْ مِنْ خَيْبَرِ الْشَامِ الْشَامِ اور وہ جلاوتاً کرنا ہے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیبر سے شام کی طرف وَقِيلَ اور کہا گیا ہے وَهُوَ حَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وہ ان کا قیامت کے دن جمع ہونا مراد ہے اول حشر سے یہ اور ثانی حشر سے کیا مراد ہے قیامت والا ثُمَّ دَعَانَ إِلَى الْاِعْتِبَارِ پھر اللہ نے ہمیں بلایا دعوت دی کس کی طرف اعتبار کی طرف فِي قَوْلِهِ اپنے اس قول فَعْتَبِرُو کے ذریعے کس کے ذریعے فَعْتَبِرُو کے ذریعے اللہ نے ہمیں فَعْتَبِرُو کیا کرو تم لوگ اعتبار کر لو تو اللہ نے ہمیں اعتبار کی طرف دعوت دی بِالتَعَمُّلِ فِي مَعْنَ النَّسِّ یہ سارا مطن ہے بھئی بِالتَعَمُّلِ فِي مَعْنَ النَّسِّ یہ بھی مطن ہی ہے تو اللہ نے ہمیں بلایا اعتبار کی طرف بِالتَعَمُّلِ فِي مَعْنَ النَّسِّ معنی نص میں غور و فکر کے ذریعے اللہ نے ہمیں کس طرح بلایا اعتبار کی طرف بلایا اعتبار کس طریقے پر معنی نص میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا کہ معنی نص میں غور و فکر کرلو اور معنی نص سے کیا مراد ہے علت نص اللہ نے ہمیں اعتبار کی دعوت دی بتعمل فی معنی نص بتعمل غور و فکر کے ذریعے فی معنی نص علت النفس دیاد رکھئے معنی کا لفظ علت کے معنی میں یعنی سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے معنی کا لفظ آگے کتابوں میں یہ بات آپ کو کام آئے گی یاد رکھنا چنانچہ ہدایہ میں بھی جگہ جگہ صاحبِ ہدایہ معنی فرماتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے وہ آگے علت یا سبب ذکر کرتے ہیں کیا ذکر کرتے ہیں علت یا سبب بھی دراصل ہمارے متقدمین جو علماء تھے وہ علت کے لفظ کو پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ یہ لفظ مناطقہ اور فلاسفہ کے پاس سے آیا اس کو زیادہ کون استعمال کرتے تھے مناطقہ اور فلاسفہ اس لیے انہوں نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا تو اس کے بجائے وہ معنی کا لفظ استعمال کرتے چنانچہ آپ کو بہت اکثر قرآنی کتابوں میں معنی کا لفظ ملے گا علت یا سبب کی جگہ پر پھر اس کے بعد بعد والے عیمہ غالبا غالبا شاید والد صاحب نے ذکر فرمایا تھا شاید امام تحاوی کا ذکر شاید فرمایا غالبا میرے ذہن میں اس طرح ہے کہ امام تحاوی نے آ کر پھر سب سے پہلے علت کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور فرمانے لگے کہ یہ اگر مناطقہ اور فلاسفہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اس کو اپنے کتابوں میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ انہوں نے پھر علت کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اور علماء بھی استعمال کرتے چلے گئے بھئی سورت سمجھ میں آگئے اس سے پہلے والے صرف مانا ہی کا لفظ استعمال کرتے علت کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتے تھے ثم دعانا الالعتباری پھر اللہ نے ہمیں بلایا کس کے طرح اعتبار کی طرف بتعمل کا تعلق اعتبار سے ہے غور و فکر کے ذریعے فی معنی النسی کس کے اندر معنی نس میں یعنی معنی نس میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرنے کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا ترجمے پہ نظر ہے بھئی آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں نس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرنا نس کی علت میں نس کی توجہ سے نس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرنے کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا کہ نس کے علت میں غور و فکر کے ذریعے کیا کرو اعتبار کرو لِلْعَامَلِ بِهِ تاکہ اس کے ذریعے تم اس علت کے بھی حاضر بھی راجے ہیں مانے نس کو تاکہ عمل کرو مانے نس کے ذریعے فی مَا لَا نَفْفَ فِهِ اس چیز میں جس میں نس نہیں آئی جس میں نہیں آئی اللہ نے ہمیں بلایا کس طرف کہ نس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرو نس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرو اعتبار کس چیز کا ناصر رد دوشہ الہ نظیر ہی نا نس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے چیز کو اس کے نسل کی طرف لوٹاؤ نس کے معنی میں غور و فکر کے ذریعے کیا کرو اعتبار کرو اعتبار کرو کیوں تاکہ اس کے ذریعے تم عمل کرسکو اس علت کے ذریعے اس جگہ پار جہاں پر نس نہیں آئی کفار کے احوال میں تو نس آگئی تمہارے احوال میں تو نس نہیں آئی تو یہاں پر کس کے ذریعے عمل ہوگا وہ وہ کس یعنی کفار کے احوال کا تو پتہ چل گیا اپنے احوال کا پتہ کس سے چلا لو اسی میں غور و فکر کے ذریعے ان کے بارے میں تو نس آگئی تمہارے بارے میں تو نس نہیں آئی تو ان کے علت میں غور کر لو اگر وہ علت تمہارے اندر بھی آگئی تو تمہارے یہ بھی یہی حکم آ جائے گا فَنَا اَتَبِرُوا اَحْوَالَنَا بِا اَحْوَالِهِمْ پَتْحَمْ اعتبار کریں اپنے احوال کا ان کے احوال کے ساتھ وَنَحْتَرِضُوا اَن مِسْلِ مَا فَعَلُوا تَوَعَلُوا اَن مِسْلِ مَا فَعَلُوا اَن مِسْلِ مَا نَزَلَ بِهِمْ تو ہم اعتبار کریں اپنے احوال کا ان کے احوال کے ساتھ وَنَحْتَرِضُوا اَن مِسْلِ مَا فَعَلُوا اَر دور رہیں ان کے جیسے افعال سے توقیاً عن مِسْلِ مَا نَزَلَ بِهِمْ تاکہ بچ جائیں ہم ان کے مثل سزاؤں سے جو ان پر نازل ہوئیں بھئی ان جیسی سزاؤں سے جو ان پر نازل ہوئی تاکہ ہم ان سے بچ جائیں تو کہتے فَقَذَلِقَ هَا هُنَا اسی طرح یہاں پر بھی ہے ایسی قیاس شرعی قیاس شرعی بھی تو اسی طرح ہے بلکل فَنَتَأَمَّلُ فِي عِلَّتِ النَّسِّ فَسْمْ غَرْ کرتے ہیں نَسْكِ عِلَّتْ مِن وَنُعَدِّيهَا إِلَى الْفَرْعِ اور اس کو متعدی کرتے ہیں کس کی طرف فرا کی طرف لِنُسْ بِتَأَحُقْمَ النَّسِّ فِي تاکہ اس میں کیا کریں نَسْكَ حُکم ثابت کریں تو جیسے یہ اعتبار تھا کہ تم اپنے احوال پر قیاس کر لو ان کی جو علت تھی اگر وہ علت تمہارے اندر آگئی تمہارے پر بھی وہی حکم آجائے گا سزا والا تو قیاس شرعی بھی تو بلکل ہی تھی کہ بسل ہے بھئی وہاں پر بھی ہم نے کیا کیا حکم معلوم تھا کچھ چیزوں کا انہیں کی علت میں غور کیا اور وہ علت دوسری جگہ ملی تو وہاں پر بھی وہی حکم آجاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وہ اشارہ کہ یہ عبارت آخری سطر جو ہے فَنَتَأَمَّلُ فِي عِلَّةِ النَّسِكِ تو ہم غور کریں نَسْكِ علت میں وَنُعَدِّيهَا إِلَى الْفَرَعِ اور اس کو متعدی کریں فرا کی طرف یہ عبارت میں کوئی تعویل کرنا پڑے گی وجہ اس کی یہ کہ علت کو نہیں متعدی کیا جاتا بلکہ صرف کس کو متعدی کیا جاتا ہے صرف حکم کو متعدی کیا جاتا ہے جبکہ ان کی ظاہری عبارت یہ بتلا رہی ہے کہ علت کو متعدی کرتے ہیں ہم فرا کی طرف تاکہ پھر اس میں نَسْكَ حُکم ثابت کریں بھئی شیئے لئے بس بھئی حالا غلمرام اللہ علم بحقیقہ بالکلام